اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مہمزہ محمد شرفدین سچی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر پچھلے کچھ جن پہلے ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی مفید ویلنس سنٹر سے کہ وہ کس طرح سے ڈائیبیڈیش اور تھائرڈ پیشن کا علاج کرتے ہیں بینہ کسی میڈیسنز کے ہی یہ علاج کرتے ہیں وہ کس طرح کا علاج کرتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھائی تا مفید ویلنس سنٹر میں پھر آج ایک پرگرام مناخت کیا گیا تھا خاص کر کر ڈائیبیڈیش پیشن اور تھائرڈ پیشن کو لے کر تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مفید ویلنس سنٹر سے یہ خاص قبر اگر ہمارے ناظرین اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو مفید ویلنس سنٹر سے کانٹائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جا کر علاج بھی کرا سکتے ہیں تو آئیے مفید ویلنس سنٹر سے ایک خاص قبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مفید ویلنس سنٹر سے کانٹائٹ بھی اٹھانا چاہتے ہیں میں آئے بعد تین جن کلاس پندرہ سولہ سترہ کو آئی جب سے میرے گولیاں چھوڑ گئے جب سے ڈیٹنگ کری میں یہ کاری اب گولیاں اور کچھ نے کھاری اب کاری تو ایک سکھانے سے پہلے ایک سو چالیس کھانے کے بعد ایک سو سی ہے شگر میری نارمال ہے پیرا میں درہ جوڑا میں درہ سب کم ہو گیا آپ سب نارمال ہے سب بچی میں اب یہ ڈیٹنگ کری کچھ بھی نہ کھاری میں سب اچھا ہے مزاز اور میں ہماری سمدن کو بھی اڈریز دی ان کو بھی بہت ہی سو گھر ان کو بھی اڈریز دی تمہیں ان کو بھی یہاں پہ آنا خوش ہو گئے تین جنوں کو لے کے آئی تھی میں انہوں نے بھی لیا یا پر کلاس اٹنگ کرے ان کو بھی بہت کم ہو گیا یہ پہلی ریپورٹ آنے سے پہلے یہ آنے سے پہلے کی ریپورٹ ہے یہ دو سو کھانے سے پہلے کھانے کے بعد تین سو باون اور یہ کھانے سے پہلے ایک سو چالیس کھانے کے بعد ایک سو اسی تین جنوں کو بھی بولی میں انہوں بھی آئے خوش ہو گیا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام میر سرفراز علی ہے میں سپٹمبر کے چوبیس پچیس چھ بیس کو ادھر آیا تھا مفید ویلن سنٹر میں الحمدللہ میرے تکلیف ہم بہت زیادہ تھے اور چار سو انجکشن انسولین لینے کے بعد بھی میری چار سو رہتی تھی اور چوبیس پچیس سال سے میرے کو شگر ہے الحمدللہ آنے کے بعد میں میرے تکلیف ہم پورے ختم ہو گئے راتوں میں نین نہیں آتی تھی پیران جلتے تھے میرے یہ آنے کے بعد میں بہت اچھا میرے کو تاؤن ہوا ان لوگ کے ساتھ میں اور یہاں کا اسٹاب بھی بہت اچھا ہے میں شکر گزار ہوں ان لوگ کا الحمدللہ میری طبیعت بہت ماشاء اللہ ہے آرام سے سو سکروں میں اور کوئی تکلیفہ نہیں ہے انسولین گولیاں سو بند ہیں میرے آئے جب سے میں بند کر دیا الحمدللہ اب نارم علی میرے کو سلام علیکم میرا نام آمنہ کو سر ہے میں اکٹوبر چھپیس ستائیس اور اٹھائیس کے بیچ میں یہاں پر موفید ویلنس سینٹر کا تین دن کا سیشن جوائن کی تھی اور دس سال سے میں ڈیابیٹک پیشنٹ تھی اور ٹیبلٹس لے رہی تھی صبح 500 ایم جی شام 500 ایم جی لیکن پھر ہوا یہ کہ شگر ریز ہونے لگی ڈاکٹر نے مجھے انسولین کے لیے کہا لیکن میں انسولین لینا نہیں چاہتی تھی اسی دوران مجھے موفید ویلنس سینٹر کا ایڈریس پتا چلا میں نے یہاں کال کیا اور تین دن کا سیشن جوائن کی اور تب سے میں برابر موفید بھائی جو ڈائٹ پلان بتائے ہیں اور جو ایکسرسائز بتائے ہیں وہ برابر فالو کر رہی ہوں پہلے جب ڈاکٹر کے پاس سمجھاتے تھے تو ڈاکٹر بولتے تھے کہ آپ نے دن میں صرف ایک فروٹ کھانا ہے اگر ایپل کھو گے تو اورنج نہیں کھانا ہے اور ایپل نہیں کھانا ہے اور ابھی جب سے جو ڈائٹ میں فالو کر رہی ہوں موفید ویلنس سینٹر میں بتائی گئی تو الحمدللہ آج میں نے ماننگ بریک فرسٹ میں جو ہے نا مکس فروٹ سالائڈ لیا اور اس کے بعد میں نے دو گھنٹے بعد ڈائبیٹس اپنی چیک کی تو ون ون فور ایک سو چودہ تھی میری اور الحمدللہ موفید بھائی جو ہمارے لیے اس شہر میں جتنے عوام ہیں ان سب کے لیے جو کچھ بھی خدمت خلق کا کام انجام دے رہے ہیں یعنی یہ ہمیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹر ہم خود ہیں اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب ڈاکٹر کوئی جادوگر نہیں ہے یا اسے الہام نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا علاج کر دے وہ خود ہم سے ہماری کیفیت پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ کو ہوا کیا ہے جب ہم کو خود اپنا دینا ہے ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے تو ہم کو ڈاکٹر کو بتانے سے زیادہ بہدر ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں کیا چینجز آ رہے ہیں یا ہم جو چیز دوائیں لے رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے یا ڈائیٹ سے کیا فائدہ ہے تو اس طریقے سے جب سے ہم ایک مہینہ پہلے یہاں پر کلاسز جوائن کیے ہیں تب سے الحمدلہ ہم لوگ اپنے ڈاکٹر خود ہو گئے ہیں اور اپنا ہی جو ہے ڈائیٹ پلان یوز کریں اور وقتاً فوقتاً جب بھی بھی ہے ہم اپنا شگر چک کرتے ہیں بلڈ پریشر چک کرتے ہیں الحمدلہ سب کچھ نارمل ہے اور میڈیسنز تو جو کچھ ہمارے پاس تھے وہ ساری ہم نے پھیک دیا دوائیں اور یہی ڈائیٹ پلان چل رہا ہے اور جس سے بھی ہم لوگ ملتے ہیں تو میں تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ ہر دوسرا بندہ آج کل ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے تو میں اپنا برابر میسیج پہنچا رہی ہوں کہ آپ لوگ ویلنس سینٹر موفید ویلنس سینٹر جائیے وہاں پر کلاسز اٹیند کیجئے جب ہم اپنے اتنے فائدے کی چیز ہم کو مل رہی ہے جو کہ ہم دوائوں سے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دوائوں سے ہمارے جسم کو نقصان ہوتا ہے لیکن ہمیں یہاں پر جو علاج بتایا جا رہا ہے وہ خدرتی پھلوں سے اور سبزیوں سے بتایا جا رہا ہے جس سے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہے اور ایک خدرتی علاج ہے تو مفید صاحب نے ہمیں یہاں پر راستہ دکھایا ہے اب آگے چلنا ہماری مرضی ہے کہ ہم کتنے صحیت مند رہنا چاہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تو میری آپ تمام حضرات سے جو بھی جس تک بھی میری میسیج پہنچ رہے ہیں ان سے میں تمام سے ریکویسٹ کروں گی کہ آئیے آپ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بجائے یہاں پر تین دن کا سیشن جوائن کریے اپنے ڈاکٹر خود بنیے صحیت مند رہیے جزا کر لکھیں سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام میر سرفراز علی ہے میں سپٹمبر کے چوبیس پچیس چھبیس کو ادھر آیا تھا مفید ویلن سنٹر میں الحمدللہ میرے تکلیف ہم بہت زیادہ تھے اور چار سو انجکشن انسولین لینے کے بعد بھی میری چار سو رہتی تھی اور چوبیس پچیس سال سے میرے کو شگر ہے الحمدللہ آنے کے بعد میں میرے تکلیف ہم پورے ختم ہو گئے راتوں میں نین نہیں آتی تھی پیران جلتے تھے میرے یہ آنے کے بعد میں بہت اچھا میرے کو تاؤن ہوا ان لوگ کے ساتھ میں اور یہاں کا اسٹاپ بھی بہت اچھا ہے میں شکر گزار ہوں ان لوگ کا الحمدللہ میری طبیعت بہت ما شاء اللہ ہے آرام سے سو سک رہو میں اور کوئی تکلیفہ نہیں ہے انسولین گولیاں سو بند ہیں میرے آئے جب سے میں بند کر دیا الحمدللہ آپ نار ملے میرے کو سلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد بن منصر ہے ہم لوگ حسن نگر میں رہتے میری شگر بود بڑے ہوئی تھی کھانے سے پہلے تین سو پچاس چار سو ایچہ رہتی تھی پھر اس کے بعد موفید والنے سینٹر والنے کے ہم لوگ کو ایڈریس ملا ہم لوگ یہ دہر آئے پھر تین دن کا اکورس کمپلیٹ کرے اس کے بعد نورمل ہوگی شگر کبھی لوگ ہو جاری تھی انسولین چھوٹ گیا ہم لوگا چار بار لے تون تھا ایک بار بھی لینا نے پڑھا ایکٹیویٹی کر سکتے اچھا ہاتھا پیراں درد ہو رہے تھے وہ بھی کم ہو گیا کمزیر پناسیر میں درد بھی ہوتا تھا وہ بھی نہ ہو رہا ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاکھ پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راج اندر نگر حیدر آباد